اس کے علاوہ جنادہ ہوگا دو شہداء کا جو جماعت کے وجہ سے تو شہید نہیں لیکن بہرحال ان کے دکان پر ڈاکہ پڑا اور ان کو وہاں ڈاکوں نے گولیاں مار کے شہید کر دیا ان میں ایک ہے موبین احمد صاحب شہید ابن محبوب احمد صاحب اور دوسرے ہیں محمد رسول اللہ صاحب ابن لیاقت علی صاحب سات جولائی دوہ در اٹھارہ کو تقریباً دوپیر کے تین بجے کراچی کے علاقے ویٹا چوک چرنگی انڈسٹریل ایریا میں ڈاکوں نے فائرنگ کر کے تین احمدی خدام موبین احمد صاحب محبوب احمد صاحب رسول اللہ صاحب اور محمد رسول اللہ صاحب کو ذکن کر دیا تھا جس سے موبین احمد صاحب رسول اللہ صاحب کی شادت ہو گی انہا اللہ و انہا اللہ راجہوں ان کی دکان پر یہ آئے تھے انہا اللہ کی دکان تھی اور ٹکیتی کے ساتھ فائرنگ کر کے کیونکہ انہوں نے راگے سے ریزسٹ کیا انہا فائرنگ کی اور ان کو شہید کر دیا مکرم موبین احمد صاحب ابن محبوب احمد صاحب کے خاندان میں احمدیت کا نفوض ان کے پردادہ مکرم چودری الہداز صاحب کے ذریعے ہوا جنہوں نے انیس سو چالیس میں اپنے بڑے بھائی عبدالعزیز بٹواری صاحب کے ذریعے بیعت کی بیعت کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی اور گھر میں ان کے لیے ایک الگ جگہ مقرر کر دی اور ان کا بستر اور برطن الگ کر دیے لیکن انہوں نے بڑے صبر سے حالات کا مقابلہ کیا شہید مرحوم کے دادا مکرم علی محمد صاحب جماعت کے سخت مخالف تھے اور مخالف ہے احمدیت اتاو اللہ شاہ بخاری کے مرید تھے سخت مخالف تھا وہ اور جب اتاو اللہ شاہ بخاری نے پارٹیشن کے وقت قائد عظم کے بارے میں نازبہ الفاظ کہے کافر عظم کہا اور اس طرح مسلم مرید کے خلاف بولے تب ان کے دادا اس سے الگ ہو گئے اور پھر جب برسوئی کی تقسیم ہوئی ہے پاکستان ہندوستان بنایا اور جماعت حجرت کر کے لاہور آئی تو انہوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کی حجرت کے مطلق پیشگوئیوں کو پورا ہوتے دیکھا تو ان کا پھر جماعت کی طرف رجحان پیدا ہوا اور قیام پاکستان کے بعد پھر یہ فیملی جی نواب شاہ شفٹ ہو گئی حضرت مسلم معاوت ریز اللہ عنہ کے سندھ کے دورے کے دوران شہید مرحوم کے دادا نے ریلوے سٹیشن پر خسلی مرحوم اسی ثانی کا جبتدار کیا اور حضور کا چہرہ دیکھا تو پھر کہنے لگے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا اور بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے مبین مسائب بی اے کے طالب علم تھے شہادت کے وقت مرحوم کی عمر 20 سال تھی مبین مسائب اخلاق اللہ اخلاق کے مالک تھے بردبار سنجیدہ طبع مطین سورت نوجوان تھے مبین مسائب پنج وقتہ نماز کے عادی تھے گھر میں سب سے پیار سے پیش آتے شہید مرحوم جماعتی کاموں میں بچھڑ کر حصہ لینے والے ایک فعال خاتم تھے جماعتی کاموں کے لئے اپنے ضروری کام چھوڑنا پڑتا پروانہ کرتے تھے شہید مرحوم نے وسیعت کی ہوئی تھی اور مثل نمبر آ چکا تھا مجید انشاءاللہ اب ان کی وسیعت بھی مندور ہو جائے گی اہل مولا صاحب بڑا دوستانہ تعلقات تھے ہر آنے والے چھوٹے بڑے نے ان کی تعریف کیے اور مبین مسائب اسی واقعہ مشہید ہونے والے دوسرے خاتم محمد صاحب کے پوپی ذات تھے ان کے پسمانگان میں والد مقرر محبوب احمد صاحب والد عمت العفیظ بیگم صاحب کے علاوہ بہنیں مپینہ محبوب عمر تئیس سال کنزہ محبوب عمر سولہ سال اور بھائی امین احمد عمر تیرہ سال ہیں ان کے سو بار چھوڑے ہیں دوسرے شہید ہیں جن کا جنادہ ہوگا محمد الفرلہ صاحب ابن ریاقت علی صاحب ان کو اس واقعے کے دوران تین گولیاں لگی تھی جس سے ان کے دونوں گردے شدی زخمی ہو گئے ان کا آپریشن کیا گیا آپریشن ٹیک ہو گیا لیکن پھر طبیعت خراب ہو گئی پھر دوبارہ آپریشن کی طرف کے لئے ڈاکٹروں نے حیصلہ کیا لیکن رات کو ہی ان کی ایک رات پہلے ان کا انتقال ہو گیا وفات ہو گئی انہا اللہ وینہا راجیوں ان کے خاندان میں بھی احمد عمر کا نفوض ان کے بڑھ دادا غلام دین صاحب کے ذریعے سے ہوا جوزلہ گرداسپور کے رہنے والے تھے اور حضرت مسئلہ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبدالعزیز پٹواری کے کھیتوں پر کام کرتے تھے آپ ایک دن ان کے ساتھ کا عدیان گئے اور حضرت مسئلہ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد بیعت کر لی محمد زفراللہ صاحب شہید کی پیدائش اکتوبر 1993 کی ہے کراچی میں یہ پیدا ہوئے بڑے ہنسموک خوش اخلاق خاتم تھے ہر وقت ان کے ہونٹوں پر مسکرات رہتی مرہوم جماعتی خدمات میں برچڑ کر حصہ لینے والے تھے خدا مولہ امجیاء کے کام کرتے تھے خصیتوں سے اور اللہ کی فضل سے مرہوم موسی تھے شادو کے وقت ان کی عمر پچیس سال تھی ان کے پسمانگان میں حافظ محمد نصراللہ چوپیس سال اس باقیہ میں زخمی ہونے والے حافظ نصراللہ صاحب تھے وہ بھی تیسرے حافظ زخمی تھے ان کے بھائی وہ ان کا آپریشن ہو چکا ہے ہسپتال میں سے علاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاہ کاملہ واجلہ تعا فرمائے اور ان مرہومین کے درجات بلند فرماتا رہے لوائکین کو صبر و حوصلہ تعا فرمائے